پھر سے چاند کی وہ یاترہ جو نتنگ نیس سے شروع ہوئی ہم اوسیق کے دن پھر سے چاند کی وہ یاترہ جو آج اپنی پونتہ پہ اپنی فلنس پہ پہنچتی ہے پھر سے یاد دلاتی ہے ہمیں کہ ایسے ہی ہماری بھی یاترہ جو ایک نتنگ نیس سے شروع ہوئی کیونکہ ہم جانتے نہیں ہم کہاں سے آئے ایک ویرات نتنگ نیس سے ایک ویرات شونے سے ہم سب آئے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہم تو ہم اوسیقی مان سکتے ہوں اس کو اور پھر سے اس جیون میں چلے ہم اپنی پونتہ کی طرف اپنی فلنس اپنی کمپلیشن اپنی پرفیکشن کی طرف پھر سے یہ چاند یہ پورنیمہ پھر یہی یاد دلاتی ہوئی اور یہ جو چاند کی عدبت گریمہ ہے ابھی بس یہاں بیٹھنے سے پہلے ایک منٹ پہلے میں نے پہاڑوں کے پیچھے سے چاند کو نکلتے ہوئے دیکھا اور جو اس چاند کی جو یہ عدبت گریمہ ہے یہ جو روشنی ہے چاند کی یہ جو چمک ہے چاند کی ہر بار مجھے یاد دلاتی ہے کہ یہ اس کی روشنی نہیں ہے یہ سورے کی روشنی ہے اس کے بھیتر چاند کی تو اپنی کوئی روشنی ہی نہیں ہے یعنی ایسا کہیں کہ پرماتمہ کی ایک عدبت روشنی لائٹ ہے جو چاند کو اتنا خوبصورت بناتی ہے اور یہ جو ہماری گریمہ ہے یہ جو ہماری روشنی ہے یہ کس کی ہے یہ جو ہمیں محسوس ہوتا ہے اکثر کی میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں نے یہ کمایا میں نے وہ کمایا یہ جو میرے پن کا بھاو ہم میں ہے ہماری سکسیس ہماری سفلتائیں ہم نے جو پایا تو یہ گریمہ کس کی ہے جیسے چاند کی گریمہ سورے کے پرکاش سے ہے ایسے یہ جو ہماری گریمہ ہے جس کو میں اپنا ہم آئی می میسیلف بولتا ہوں یہ گریمہ کس کی ہے ہماری کت کی سویم کی یہ جو سب کمایا ہم نے یہ ہمارا سویم کا کمایا ہوا یا یہ بھی کسی سورے کی گریمہ ہے ہمارے بھیدر جو ہم سے پرکٹ ہو رہی ہے ہم سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے پرتبہ امبت کر رہے ہیں ہم اس کو شاید یہ جس کو میں اپنا استطو مانتا ہوں شاید یہ اسی اگیات پرماتما کا پرتبمب ہے میرے بھیدر سے جو جھلگتا ہے میرے ہر کرت میں میری ہر سکسس میں میرے ہر پانے میں میری ہر سندرتہ میں میرے ہر نکھار میں فل مون کی طرح ہر بار چاند کو دیکھ کے یہ خیال آ جاتا ہے واپس کہ تمہارے بھیدر جو چمک رہا ہے وہ روشنی تمہاری نہیں وہ کسی پرماتما کی اگیات جگت سے ایک روشن نہیں تمہارے بھیدر جگت تمہارے بھیدر سے اتر کے چمک رہی ہے تمہارے ہردے میں سے کھل رہی ہے مگر ہم اکثر بار بار یہ بھول جاتے ہیں ہم تو بھول جاتے ہیں مگر پرماتما نہیں بھولتا یہ وہ پھر ایک چاند کے روپ میں ہر اٹھائیس دن بعد آ کے اپنی پورنتہ یعنی ہمیں ہماری پورنتہ کی یاد دلاتا ہے پھر سے اٹھائیس دن کے بعد آ کے وہ یاد دلاتا ہے کہ تمہارے بھیدر یہ جو لاؤ یہ جو پیاس یہ جو چمک تمہارے بھیدر سے پرکٹ ہو رہی ہے یہ تمہاری ایکشلی ہے نہیں it is a reflection of the same divine سب سے بڑا illusion ہے یہ اگر یہ مان لیں کہ میرے بھیدر سے جو بول رہا ہے وہ میں بول رہا ہوں اگر ابھی میں یہ مان رہوں کہ میرے بھیدر سے جو بول رہا ہے وہ میں بول رہا ہوں یعنی یہ بات ہوئی کہ چاند بول رہا ہے کہ یہ روشنی میری are you getting it جیسے چاند یہ بول رہا ہے کہ یہ جو میری روشنی پرکٹ ہو رہی ہے یہ سورے کی روشنی ہے اسی طرح میرے بھیدر سے یہ جو شبد پرکٹ ہو رہے ہیں یہ میرے کیسے ہو سکتے ہیں یہ جو وچار پرکٹ ہو رہے ہیں یہ میرے کیسے ہو سکتے ہیں یہ جو سانسیں چل رہی ہیں میرے بھیدر یہ میری کیسے ہو سکتے ہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے میرے بھیدر جو میرا ہے سویم کا یا اسی خوبصورت پرماتمہ کی جھلک اسی کی وانی میرے شبدوں میں سے پرکٹ ہو رہی ہے اسی کی ارجہ میری سانسوں میں چل رہی ہے اسی کی روشنی میری آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی ہے نظارہ اسی کی روشنی تمہاری آنکھوں سے بھی یہ نظارہ دیکھ رہی ہے تو یہ یہ جو ہم بھول بھول ساجاتے ہیں چاند پھر آ آ کے ہمیں یہ یاد دلاتا ہے ہر اٹھائیس دن بعد ایک ڈسپلن کے ساتھ شاید میں جانتا نہیں شاید اٹھائیس دن کا سمیں مہتو پورن ہوگا کہ اگر ہر اٹھائیس دن میں تمہیں کچھ یاد دلایا جائے تو سنبھاونا ہے کہ تم اس کے پرتی جاگ جاؤ شاید اسی لئے وہ چودہ دن میں نہیں آتا ساٹھ دن میں نہیں آتا ہر اٹھائیس دن میں آتا ہے شاید اس کے پیچھے ایسا وجیان ہو ہر اٹھائیس دن میں وہ دستک وہ پورنتہ کی دستک دینا اور ہر اٹھائیس دن میں آکے ہمیں یاد دلانا کہ شونیتہ سے جو یادرہ ہماری شروع ہوتی ہے یہ پورنتہ تک جانی ہی چاہیے تو یہ ہر فلمون کا ہر پورنیما کا اپکار ہے ہم سب پر گرو ہو گئے چاند ہمارے کیونکہ جو یاد دلائے وہی گرو تو چاند گرو ہو گئے ہمارے ہر بار آکے یہ یاد دلائے ہیں شونیتہ سے پورنتہ کی یہ جرنی شاید اسی لئے ہم سب سنیاسیوں کو ہم سب seekers on the path کو چاند کو دیکھ کے کچھ گدگدی سی ہو جاتے ہیں بھی تر شاید اپنے ہی سوروپ اپنے ہی اپنے ہی پورنتہ کا آبھاس پھر سے ہو جاتا ہے جس کو عموماً بھول جاتے ہیں موسیقی